سورہ لیل سورہ لیل کا تعرف مقام نزول سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے آیات کلمات اور حروف کی تعداد اس صورت میں ایک رکو اکیس آیتیں اکتر کلمیں اور تین سو دس حروف ہیں لیل نام رکھنے کی وجہ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی ہے اس مناسبت سے اسے سورہ لیل کہتے ہیں سورہ لیل سے متعلق حدیث حضرت جابر من سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا پڑھا کرتے تھے سورہ لیل کے مضامین اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کے عمل اور آخرت میں اس کی جزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک اس صورت کی ابتدائی آیات میں رات دن اور مذکر و مؤنس اس کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو بے شک تمہارے عمال جدہ گانا ہے کہ کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ممنوع و حرام کاموں سے بچنے والے اور دین اسلام کو سچا ماننے والے کی فضیرت بیان کی گئی اور راہِ خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے ثواب اور آخرت سے بے پروا بننے والے اور دین اسلام کو چھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے نمبر تین یہ بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ نے نعر جہنم کے عذاب سے ڈرائیا اور بتایا کہ یہ عذاب اسے ملے گا جس نے قرآن مجید اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا نمبر پانچ اس صورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری اور نمائش کے طور پر مال خرش نہیں کیا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیز کی حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرش کیا تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ ارامات پر خوش ہو جائے گا ان آیات کا مستاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں سورہ شمس کے ساتھ مناسبت سورہ لائل کی اپنے سے ماہ قبل صورت شمس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شمس میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا اور اس صورت میں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے وہ ناکامی کا سامنا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ اور رات کی قسم جب چھا جائے اور دن کی جب چمکے اور مذکر اور مؤنس کو پیدا کرنے والے کی اور رات کی قسم جب چھا جائے تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ رات کی قسم جب وہ جہان پر اپنی تاریکی سے چھا جائے اللہ تعالی نے رات کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ ساری مخلوق کے سکون کا وقت ہے اور رات میں ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور اس میں مخلوق حرکت و بے قراری سے پرسکون ہوتی ہے اور ان پر نیند چھا جاتی ہے جسے اللہ تعالی نے ان کے بدنوں کے لیے راحت اور ان کی ارواح کے لیے غزہ بنایا ہے اور اس وقت اللہ تعالی کی بارگاہ کے مقبول بندے سچی نیاز بندی کے ساتھ مناجات میں مشکول ہوتے ہیں اور دن کی جب چمکے تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ اور دن کی قسم جب وہ چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کر دے اللہ تعالی نے دن کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ رات کی تاریخی دور ہونے کا سونے والوں کے بیدار ہونے کا جانداروں کے حرکت کرنے کا اور معاش کی طلب میں مشہور ہونے کا وقت ہے رات اور دن اللہ تعالی کی نعمتیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں یاد رہے کہ رات اور دن اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمتیں اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ وَجَعَلْنَا آیَتَن نَّهَارِ مُبُصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَطْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْئِنَ فَصْقَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ترجمہ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدہ جدہ تفصیل سے بیان کر دیا اسی طرح رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رہے تو مخلوق کے لیے اپنی معاشی ضروریات پورا کرنا ممکن نہ رہے گا اور اگر قیامت تک ہمیشہ دن ہی رہے تو مخلوق کا چین شکون اور راحت ختم ہو جائے گی اکل مند لوگ اس میں بھی غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے اور ارشاد فرماتا ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِن رَجَعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضْيَاءَ اَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ عَجَعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا مَنْ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ وَتَسْكُنُونَ فِيهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ترجمہ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا تو کیا تم سنتے نہیں تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں وَمَا خَلَقَ لَكَرَوَ الْعُوَذَا اور مذکر اور مؤنس کو پیدا کرنے والے کی تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اس عظیم قدرت والے قادر کی قسم جو ایک ہی پانی سے مذکر اور مؤنس پیدا کرنے پر قادر ہے ترجمہ بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پروہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو کہ اس کی غلامی میں تھے دین سے منحرف کرنے کے لیے ترہاں ترہاں کی تکلیفیں دیتا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تبتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں اور اس حال میں بھی ایمان کا کلمہ ان کی زبان پر جاری ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے امیہ سے فرمایا اے بدنصیب تو ایک خدا پرست پر ایسی سختیاں کر رہا ہے اس نے کہا آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہے تو اسے خرید لیجئے آپ رضی اللہ عنہ نے مہنگی قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے رات دن اور اپنی ذات کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش اور امیہ کی کوشش مختلف ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کی رضا کے طالب ہیں اور امیہ حق کی دشمنی میں اندھا ہے امام فقر الدین رازی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں امام کی فعل رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ صورت اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنے اور امیہ بن خلف کے بخل اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے البتہ اس کے معانی تمام لوگوں کو عام ہیں چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی چھے آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے عامال جدا گانا ہیں کہ کوئی اطاعت کر کے جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی نافروانی کر کے جہنم کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ شخص جس نے اپنا مال راہ خدا میں دیا اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا اور ممنوع و حرام چیزوں سے بچ کر پرہزگار بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے جنت کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے آسانی اور راحت کا سبب ہو اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اس کا رب عز ودل راضی ہو اور وہ شخص جس نے بخل کیا اور اپنا مال نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے اور ثواب اور آخرت کی نعمت سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے ایسی خصلت مہیا کر دیں گے جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچا دے آیت اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برحق مومن صحابی اور بڑے متقی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کفار سے مختلف قرار دیا نمبر دو تمام انسان یقصہ نہیں ہیں بلکہ مومن اور کافر متقی اور فاسق دنیا دار اور دین دار مختلف ہیں ان کے عامال اور ان کی کوششیں جدہ گانا ہیں اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَا يَسْتَغِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ترجمہ دوزق والے اور جنت والے برابر نہیں جنت والے ہی کا بھی آب ہے اور ارشاد فرماتا ہے اَفَمَنْ رَيْكَانَ مُؤْمِنًا رَيْكَ مَنْ رَيْكَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ اَمَّا الَّذِينَ اَعْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مَا أُعِيدُوا فِيهَا طور پر رہنے کے باغات ہیں اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے اور ارشاد فرماتا ہے أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَمْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ترجمہ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں اور ارشاد فرماتا ہے أَمْ نَجْعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ترجمہ کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے عامال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے راہِ خدا میں مال خرچ کرنے حرام کاموں سے بچنے اور دین اسلام کو سچا ماننے کے فضائے آیت نمبر پانچ اور چھے میں تین نیک کاموں کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا نمبر دو ممنوع و حرام کاموں سے بچنا نمبر تین تین اسلام کو سچا ماننا اس مناسبت سے یہاں ان نیک کاموں کے فضائے الملاحظہ ہوں چنانچہ راہِ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْغَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ترجمہ ان لوگوں کی بسال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے سات بالیاں اگائیں ہر بالی میں سو دانے ہیں اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے اور ممنوع و حرام کاموں سے بچنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ترجمہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمُ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَاَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ آشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّتُونَ فِي بُقُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا آفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا ترجمہ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلح عطا فرمائے وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسی ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیز کی بیان نہ کرو وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں اور دین اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ترجمہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور ارشاد فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ بِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَاتَّقَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ترجمہ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدہ تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرہ دوست بنا لیا اور ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُوَزِلَ مَعْهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایبان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْ يَأْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ترجمہ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے حرام و ناجائز اور ممنوع کاموں سے بچنے کی اور دین اسلام پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے آمین بخل کرنے آخرت سے بے پروہ بننے اور دین اسلام کو جھٹلانے کی وعیدیں آیت نمبر آٹھ اور نو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے ثواب اور آخرت سے بے پروہ بننے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے اس مناسبت سے یہاں ان برے کاموں سے متعلق چند وعیدیں ملاحظہ ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ها انتم هؤلاء تدعون لتوافقوا في سبيل اللہ فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَآَتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِيَا تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَارَكُمْ ترجمہ ہاں ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب مہتاج ہو اور اگر تم مو پھیروگے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے اور ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَقِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ترجمہ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب اور آخرت سے بے پروا بننے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا ترجمہ ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے اور ارشاد فرمایا من را کانی رید الحیات الدنیا وزینتا ها نوفی ایلیهم اعمال هم فیها وهم فیها لا يبخسون اولئیکا الذین لیس لہم فی الاخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانو یعملون ترجمہ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگس قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور ارشاد فرمایا وَمَنْ أَغْلَمُ مِمْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ترجمہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے سے بچنے اپنی آخرت کی پروہ اور فکر کرنے اور دین اسلام کو مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلَ الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُونَى ترجمہ اور جب وہ ہلاکت میں پڑھے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا بے شک ہدایت فرمانا ہمارے زمیں ہے اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا اور جب ہلاکت میں پڑھے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرش کرنے سے بخل کر رہا ہے وہ جب مر کر قبر میں جائے گا یا جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا تو اس کا مال اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اسے کچھ کام نہ آئے گا بے شک ہدایت فرمانا ہمارے زمیں ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا ہمارے زمیں کرم پر ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ہم سے ہدایت طلب کرے اور ہدایت طلب کرنے میں کوشش کرے تو اسے ہدایت دینا ہمارے زمیں کرم پر ہے جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دے گے اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک تم یہ بات جانتے ہو کہ آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں اور پتھروں اور دیگر چیزوں سے بنے ہوئے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ نہ آخرت کے مالک ہیں نہ دنیا کے مالک ہیں تو تم آخرت اور دنیا کے مالک کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیسے کرنے لگ گئے جو آخرت اور دنیا میں سے کسی چیز کے مالک نہیں حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم بھی ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں اور ہم ان میں سے جو چیز جسے چاہیں عطا کریں لہٰذا دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہم سے ہی طلب کی جائیں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے دعا مانگنی چاہیے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی بہتری کے لیے یا صرف آخرت کی بہتری کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے دعا مانگنی چاہیے جیسا کہ ایک بقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وطنا عذاب النار اولئیک لهم نصیب من ما کسبو واللہ سریع الحساب ترجمہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے عامال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا اللہ تعالی کے نیک بندوں سے دین اور دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا جائز ہے نیز یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالی کے انبیاء علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے دین اور دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اللہ تعالی کے یہ نیک بندے اللہ تعالی کی عطا سے دین اور دنیا کی بھلائیاں دے سکتے ہیں اور یہاں ہم صرف صحابہ اکرام علیہ وردوان کی صیرت میں موجود اس کی بے شمار مثالوں میں سے چند مثالیں اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دین یا دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا شرک ہرگز نہیں بلکہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ رہا ہے چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں ان کی رفاقت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دی مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عقاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بارگاہ رسالت میں عرز کی یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل کر دے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ عنہم نے رشاد فرما دیا کہ اے عقاشہ تو انہی میں سے ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آخرت کی بھلائی طلب کرنا تو اپنی جگہ جب خجور کے ایک تنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تُو چاہے تو میں تجھے اس باغ میں لوٹا دوں جہاں تُو تھا اور اگر تُو چاہے تو میں تجھے جنت میں بودوں تاکہ جنت میں تیرے پھل اللہ تعالیٰ کے اولیاء کھائیں اور اس نے عرص کی کہ مجھے جنت میں لگا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا یعنی تجھے جنت میں لگا دیا بخاری شریف کی حدیث ہے غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی پر چوٹ لگ گئی اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پنڈلی کو درست کر دیا اور مدینہ بنورہ میں رہنے والوں نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے قہد کے بارے میں عرص کی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کے چھت میں روشن دان بنانے کا حکم دیا اور جب روشن دان بنایا گیا تو اس قدر بارش برسی کے گھاس اگائی اور اونٹ موٹے تازے ہو گئے فَأَذَرْتُكُمْ نَارَاتَ لَرَّا لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَا ترجمہ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا فَأَذَرْتُكُمْ نَارَاتَ لَاللَّا تو میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہلِ مکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے اس میں بڑا بدبخت ہی ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر داخل ہوگا اور بڑا بدبخت وہ ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے اس نے مو پھیرا ترجمان اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا تفسیر سرات الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرش نہیں کرتا بلکہ اس لیے خرش کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل امام علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھے فضائل معلوم ہوئے نمبر ایک دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا نمبر دو انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا نمبر تین جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے نمبر چار سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نمبر پانچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات و خیرات قبول ہیں نمبر چھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صدقے میں عالی درجے کا اخلاص ہے جس کی گواہی رب تعالیٰ دے رہا ہے نوٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوہ رزویہ کی اٹھائیسویں جلد میں موجود عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کے رسالے اززلال الانقا من بحر سبقت الاتقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا بیان کا متعلق فرمائے وما لأحد عیاده من نعمت وتجزا ترجمہ اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا وما لأحد عیاده من نعمت وتجزا اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو شان نزول جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا شاید حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدہ اور آزاد کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے یاد رہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا جیسے حضرت عامر بن فہیرہ حضرت ام عمیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَسَوْفَ يَرْضَا اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی بے شک قریب ہے کہ وہ اس نعمت و کرم سے خوش ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس سے بھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ترجمہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا ترجمہ اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا طرز کلام دونوں مقبولوں سے یقصہ ہے سبحان اللہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے بارے میں جاننے کے لئے امیر اہل سنک دامت برکات مرالیہ کی کتاب عاشق اکبر اور المدینہ العلمیہ کی کتاب فیضان صدیق اکبر کا مطالعہ فرمائے صدق اللہ العظیم